اسلام علیکم رابنگ کٹنگ سے ٹیچنگ ٹوٹوریل میں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو آج میری ویڈیو ہے جو بہت ہی خوبصورت کمیز اور شلوار کی ہے تو میں نے کہا کیا کہ یہ میرے پاس لیفٹ آول فیبرک ہے تو میں نے اس کو جو بورڈر والا ایریا اس کو میں نے فرنٹ رکھا اور جو بیک تھا سمپا رکھا اب یہ نچے سے اس کے نچے یہ ہے پیس کٹ کر دوں گی میں اس کو تو یہ میں نے کٹ کر دیا پیس اب اس کو اس کے نچے پر رکھوں گی ان کے فلاورز کا جو لائن ہے وہ اوپر جائے گی ٹھیک ہوگیا اب ہم چاہ کریں گے اس کی سب سے پہلے لیندھ میر کریں گے لیندھ ہمارے پاس ہے اس کی چوبیس انچ ٹھیک ہوگیا اب ہمیں یہاں پر شلوڈر چاہیے چینج 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 اور یہاں سے بھی کٹ کر دیا جو شیپ میں نے دے گی تھی وہ دے گی اس کو بس کے کورنگ ہی میں کٹ کروں گی یوں اس کی کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے چیسٹ کا نشان لگانا ہے تو چیسٹ کا نشان یہ ہے نوئنج تو مجھے چاہیے سر ساتھی یہاں پر اور یہاں سے ہی مجھے چاہیے سڑھ چار انچ پر سڑھ پانچ انچ پر سوڑوں جی فٹنگ چاہیے شڑ کی میں بس یہاں سے اس طرح فٹنگ کروں گی اور اس کو یوں لے چھو گئی ٹھیک ہو گیا یہاں پر جا کے میں نے اس کے چوپ نہ دینی چھوٹے سے تو میں نے اس کی کٹنگ بہت تھی مائننر سے کرنی ہے یہ میں اس کی کٹنگ بہت ہلکی سی کروں گی بس یہاں سے چار پیس کو لگ لگ کر لوں گی یہ یوز کر سکتے ہیں وہ اچھے طریقے سے یہ اسٹمار میں بھی آ جاتے ہیں تو بس میں یہاں سے ہلکی سی اس کی کٹنگ دوں گی یوں یہ یہ میری ایلین فرگ بن جے گی شرٹ بن جے گی اس کو اس ٹوپر ہاف آف انٹ میں نے رکھ رہی ہوا ہے تو یہ میری ایلین شرٹ بن جے گی اس کے نیچے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے ہم نے فولڈنگ دینی ہے تو فولڈنگ کے لیے یہ ہمارے پاس ایک کٹڑا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پارپنگ کے طور پر یوز کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں دو انچ نیچے کو لمبا رکھ کے بھی یوز کر سکتی ہیں ٹرائنگلز پر لگا سکتی ہیں ٹرائنگلز دے سکتی ہیں تو جیسے بھی آپ کو یہ بہتر لگے آپ اس کو دیزائن کر سکتی ہیں تو یہ پیس میں یہاں پر لگاؤں گی چار انچ چار فولڈنگ میں ہے یہ میرے پاس تو یہاں پر اس کے سب پٹیچ کر لیں گی اور اس کو وہاں پر فرنک پر میں ٹرائنگلز لگا کر بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن بنا لوں گی سمپل سا اور اس کے اوپر کوئی بھی اگر آپ کے پاس لیس ہے تو آپ وہ لگا لیں نہیں تو آپ اس کے پر پٹی ریبن بنا کر بھی لگا سکتی ہیں تو یہ ہوگی میری شرٹ کی کٹنگ اور گلے کی کٹنگ میں بعد میں کروں گی صرف نشان لگا لیتی ہوں یہاں پر میں دھائنچ چورائی میں اور فرنٹ کا میں تین انچ اور بیٹ کا میں ایک انچ نشان لگاوں گی یہ میں نے تین انچ لگا لیا اس کو گلائی کر دی اور اس کو بیٹ ہلکا سا ہی گلائی کر دی تو یہاں پر تین انچ تک میں اس کے پیچھے کپا رکھوں گی تو یہ ہوگیا جی میری شرٹ کی کٹنگ آپ کرتے ہیں بازوں کی کٹنگ جو کہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے یہ ہمارے پاس فورڈڑ پیس اسے ہم اپن کریں گے اس کو اس طرح اور فورڈ کر لیں گے فورڈ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو لیں گے دو انچ اور دو انچ کو ہم یوں کر کے اس کے ساتھ گھا دیں گے یہاں سے ہم لیں گے اس کو پانچ انچ اور اس کے ساتھ اس کو ایسے کٹنگ کر دیں گے پس پانچ انچ پہ ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے اور سیدھے بازو بنا لیں گے اس کو مٹ کر دیں گے اس کا مٹ کر دیں گے اس کا مٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہے ہمارے بہت ہی خوبصورتے بازوں کی کٹنگ ہو گئی اب ہم کرتے ہیں کندوں اور شروع کی کٹنگ تو یہ بہت 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 ہی آسان ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چاروں سائٹس پہ ایک ایک پیس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے یہ اب ہمارے چار پیس ہیں تو میں اس کو ایسے ہی ابھی کٹنگ نہیں ہے ان کی یہ ایک بہت ہے اور میں نے اس کو ایسے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اپنی طرف رکھوں گی کیونکہ میں نے کٹنگ اس طرف کرنی ہے تو آپ کی کٹنگ والے کو اپنی سائٹ پہ کیا کرنا یہ بند سائٹ ہے یہ بھی بند سائٹ ہے اور یہ فور فولڈ اوپن ہے یہ دیکھیں یہ بند سائٹ ہے اور یہ اوپن سائٹ میرے پاس ہے اس کو بھی یہاں سے سپڑ کروں گی کیونکہ یہ دو سائٹ اوپن ہے اور ایک بند ہے بند ہے یہ ہو گیا اب میں یہاں پر آسن کا اور اوپر نشان لگاوں گی ڈیرڑھ انچ بیلٹ کا ڈیرڑھ انچ بیلٹ کا نشان لگایا اور یہاں سے میں نے آسن لیا سارے نو انچ یا دس انچ کیونکہ اشروار کا دس انچ بھی اچھا لگتا ہے اور یہاں سے جتنی یہ ہے ہم نے اس کو اتنا ہی لے دینا ہے دس انچ ٹھیک ہے شوار میں ہم اوپکٹن نہیں دیتے ہیں تو یہاں سے ہم پہنچا لیں گے نو انچ اور اس کو یہاں پر ہم ٹیرشی سے ہرکی سی کٹن کر دیں گے بس اس طرح یہاں پر چینج کا پہنچا دیکھ کے بھی یہاں اس کے ساتھ ایسے ملا دیں گے سمپل سی یہاں پر لائن لگا کے اس کو ہم یوں ملا دیں گے یہ ہو جائی ہماری شوار کی کٹن اگر آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں پلیئر سٹال کے بھی تو یہ تھی جی آج کی ہماری کٹن ہم چلتے ہیں مشین کی طرف بہت ہی سیمپل سی سٹیچنگ اس کی چاروں پیسوں کو چاروں سیٹ سے ملا کر یہاں پر پہنچے کی سلائد آئیں گے راستاً بنا کر بہت ہی خوبصور سا یہ شوار ساتھی ریڈی ہو جائے سٹیچنگ آپ کو دکھاتے ہیں بہت سیمپل اگر آپ لائس ورک نہ چاہیں تو آپ اس کے لائس ورک بھی کر سکتے ہیں کٹن سٹیچنگ پر آپ بہت ایزیلی ویزر کر سکتے ہیں الحمدلللہ سارے ڈیسٹیچنگ کٹنگ اور سٹیچنگ وہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں جی ہم نے شلوار بنائی ہے ہمارے پاس چار پیس تھے آٹھ پیسوں کو جوڑ کے ایک بچے کی چھ سال کی بچے کتنی پیاری اور کتنی ہی اچھی بنی ہے بلکہ شلوار کو سٹریٹ کر دیا بہت سیمپل سا کوئی اس میں ہم نے ٹچ نہیں دیا اچھا یہ ہمارے پاس پیس بچے تھے یہ بورڈر تھا پورا تو میں نے اس میں ویس نہیں کیا اور ہماری چڑائی بھی کم تھی تو میں نے تھوڑا سے یہاں پہ کپڑا لگا کے پیس لگا کے یہ ائر لائن میں میں نے اس کو بنا لیا یہ بہنگی ہماری ائر لائن کٹنگ اور ائر لائن شرٹ یہاں پہ ہم نے فٹنگ دینی ہوتی ہے جس جتنی ہماری چیسٹ فٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکی سی ہلکا سٹن کرنا تھا بہت زیادہ گہرائی نہیں دینی ہوتی یہاں ہم ٹو انچ کے یہاں گہرائی کرتی ہیں فٹنگ کے لئے میں نے یہاں پر دو طرح کی لیس لگا دی اور اسے کمپلیٹ کیا بیک پہ بھی میں نے سیمپل سا رکھا ہے اس میں میں نے کچھ بھی اتنا کام نہیں کیا سیمپل رکھا اور بہت پیارا سا لگا اگر آپ پر پس لیس ہو تو آپ بیک پہ بھی اجاز کر سکتے ہیں میپس لیس اتنی ہی تھی جو میری فرنٹ پہ ہی کمپلیٹ ہوگی اور بازوں میں ہی کمپلیٹ ہوگی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بہت پیارا سا میں نے گلے پہ جو پائپنگ باہر کی سایڈ بھی تھی اور یہ میں نے آو وائٹ جو میپس لیس کے پیس تھا یہ روشیر کی لیس تھی اور میں نے اس کو یہاں پر جوائن کر دیا دونوں کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پیچ خود بنایا ہے دونوں سینٹر میں لاؤ گئے اور یہ بہت پیارا سا لیس بن گئی تو یہ میں نے اوپر رکھے لگائی ہے انتر نیتی اوپر سے بھی فولڈنگ کر دیا اور نیچے سے بھی فولڈنگ کر دیا تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک خوبصورت سا پیچ جو فرنٹ پر نظر آئے گا جب بچی پہنے کی تو یہ بہت اچھا لگا یہ بھی بچی ریویلہ یہ ڈریس بھی آپ ریویلہول پر اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا کمبینیشن اس طرح کا ہے جو کہ بارے ریویلہول سے بہت زیادہ اٹرک کرتا ہے تو یہ تھی جی میں نے آج کے ڈریسز امید کرتی ہوں آپ کو پرسند آئے ہوں گے